کیونکہ وہ دیکھنے میں تو بہت سمارٹ اور سندر تو تھی ہی لیکن اس کے بابزود بھی وہ ہنڈی میں ماترہیں جو مشکل سے بچے سیکھ پاتے تھے وہ ان میں بہت نکڑ تھی پڑھائی میں اچھی تھی سمارٹ تھی بہت جلدی پک اپ کر لیتی تھی موسٹلی اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس ہی آتے تھے اور ہینڈ رائیڈنگ بھی بہت اچھی تھی اور ایز ایک کلاکار اوورال شوز ای برلینڈ چائلڈ نمستے میرا نام ہے وانیا دکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں عمروجالا.com دو جار چوبیس میں آئی فلم لاپتا لیڈیز تو آپ سب ہی کو یاد ہوگی اور اس میں وہ فول آپ کو ضرور یاد ہوگی جب بھی اس فلم کا گانا آتا ہے اس اجنیرے تو آپ کو بہت پسند آتا ہے اور میں بتا دوں آپ کو کہ یہ فلم آسکر میں جا چکی ہے اور ہم اسی فول کے یعنی کہ نیتانشی گوہل کے اسکول خیتان دکھ خیتان اسکول میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ نیتانشی کی سبھی ٹیچرز موجود ہیں ٹیچرز نے بتایا کہ نیتانشی نے یہاں پر 2010 میں ایڈمیشن لیا تھا نرسری میں ایڈمیشن لیا تھا اور انہوں نے اپنی 5 کلاس تک پڑھائی کی ہے اور 2018 کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی تھی ممبئی شیفٹ ہو گئی تھی تو نرسری سے لے کر کے 5 کلاس تک سبھی ٹیچرز نے نیتانشی کو پڑھایا ہے اور آج نیتانشی کی سفلتہ سے ٹیچرز بہت خوش ہو رہی ہیں اور انہیں سب کامنے دے رہی ہیں ہم ٹیچرز سے بات کریں گے کہ نیتانشی اپنی پڑھائی میں کیسی تھی جتنی وہ دکھنے میں خوبصورت تھی کیا وہ پڑھائی میں بھی اسی طرح سے خوشیار تھی ہمارے ساتھ میں نیتانشی کی ہنڈی کی ٹیچر سیما گپتہ جی موجود ہیں اور جیسا کی سبھی بچوں کو انگلیس کی زیادہ سمجھ ہوتی آج کل کے بچے انگلیس میڈیم میں پڑھ رہے ہیں تو میں میم سے جاننا چاہوں گی کہ نیتانشی ہنڈی میں کیسی تھی ہنڈی ان کی کیسی تھی میرا نام سیما گپتہ ہے اور میں نیتانشی کو کلاس 3 سے لگاتار پڑھا رہی تھی اور اگر میں ہنڈی کی بات کروں تو نیتانشی بہت ہی ہونار سمجھدار اور ذمہ دار بچی تھی کیونکہ وہ دیکھنے میں تو بہت سمارٹ اور سندر تو تھی ہی لیکن اس کے بابزود بھی وہ ہنڈی میں ماترہ ہیں جو مشکل سے بچے سیکھ پاتے تھے وہ ان میں بہت نپڑ تھی اس کے ہمیشہ ہنڈی میں بھی پورے ہی پورے انکاتے تھے پچیس میں سے پچیس شروع سے جب میں اس کو کلاس 5 میں پڑھاتی تھی اس ٹائم اس کو کسی سیریل میں کام ملا تھا اس کے بابزود ایک گھٹنا میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے بابزود وہ کافی دن کلاس میں انوپستت رہتی تھی اس کے بابزود بھی وہ اپنا کام سمیں پر پورا کرتی تھی اور پوری سندر سندر رائٹنگ میں جیسے اس کی رائٹنگ مجھے کہنا چاہئے اس کی ہندی کی رائٹنگ بھی انگلیش کی طرح ہی موتیوں جیسی تھی اور اتنا سندر کارے وہ کلاس میں کیا کرتی تھی کہ مجھے کئی بار یہ بچوں کو ادھارر دینا پڑتا تھا ککشا میں کہ اتنے دنوں تک انوپستت رہنے کے بابزود بھی وہ سمیں پہ اپنا سارا کارے پوری کرتی تھی اور نیتانشی کے بارے میں میں بتاؤں کہ وہ جتنی بھی ہندی کی گتیویدیاں ہوتی تھی ہماری سامو ہی گتیویدی ہو ہماری پراتنا سوا ہو یا پھر واشی کو اتصا ہو سب میں وہ بہت ہی اتصاہیت ہو کے بھاگ لیتی تھی نیتانشی جس دن مجھے بھی وہ پل یاد ہے نیتانشی کے لیے کہ جب وہ کسی سیریل میں جانے کے لیے ہم سے مل کر آخری بار جا رہے تھی تو ایک ان کے ماتا پیتا نے ہمارے ساتھ اپنی یاد کے روپ میں ایک فوٹوگراف پہ ہم لوگ کے ساتھ کیچا تھا اور ابھی بھی ہم اس کو فیس بک میں کبھی کبھی فالو کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے جو کارے ہیں اس کو سرہاتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ میں نیتانشی کی سوسل سائنس کی مام پریٹی جی موجود ہیں مام سے جانیں گے کہ نیتانشی سوسل سائنس میں کیسی تھی تو سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ نیتانشی جس سفلتہ کے جس سفلتہ کو اس نے پایا ہے وہ اس کو ٹرولی ڈیزرف کرتی ہے کیونکہ نیتانشی بہت مہنتی ہے اور وہ بہت فوکس تھی مطلب اس کے باوجود کی وہ بہت چھوٹی عمر سے ایڈویٹیزمن سیریلز میں کام کر رہی تھی اس کے باوجود وہ اپنی پڑھائی کو بھی مطلب اتنا ہی سمیں دے کر اس میں بھی اتنا ہی اچھے سے کرنا چاہتی تھی جتنا اچھے سے وہ اپنی ایکٹنگ کریئر کی طرف دھیان دے رہی تھی اس فارے سوشل سائنسز کنسرن نیتانشی پڑھائی میں اچھی تھی سمارٹ تھی بہت جلدی پک اپ کر لیتی تھی اس کو پتا تھا کہ وہ اس پہ بہت کم سمیں ہیں تو اس کم سمیں کے اندر ہی اس کو کیسے اپنا پورا کام کرنا ہے کیسے اپنے اگزام دینا ہے اپنی اٹینڈنس اپنے اگزام اپنے کام کو لے کر وہ ریسپونسیبیلیٹی کے ساتھ جتنا اچھے سے اچھا ہو سکتا تھا وہ کرتی تھی اور سوشل سائنسز میں بھی وہ بہت اچھی تھی کونسیپس بہت جلدی سمجھ جاتی تھی باوجود اس کے کہ وہ اپنے ایکٹنگ کریئر میں بہت بزی تھی شروع سے کلاس 3-4 میں آپ سوچئے بچے کی عمر 8-9 سال کی ہوتی ہے تو 8-9 سال کا بچہ جو ہے کتنا مطلب جمعواری کے ساتھ کام کرتا ہوگا جو اپنے ایکٹنگ کریئر اور اپنی پڑھائی دونوں کو ہی اچھے سے نبھائے ہم سب ٹیچرز جو ہیں اس کو پورا سپورٹ کرتی تھی کیونکہ ہم لوگوں کو مینجمنٹ کی طرف سے کلیئر گائیڈ لائنز تھی کہ نیتانشی اپنے ایکٹنگ کریئر کو لے کر جو سیریس ہے تو ہمیں اس کو ہیلپ کرنی ہے اپنے سیلیبرس کو کمپلیٹ کرنے میں ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کرنا ہے میں ان کو میٹس پڑھاتی تھی وہ میٹس میں بہت ہی اچھی سٹوڈنٹ تھی بہت اچھا کرتی تھی ان کی ہنڈ رائٹنگ بہت ہی اچھی تھی اور میٹس میں جب بھی وہ ریویوز ہوتے تھے اسسسمنٹس ہوتے تھے وہ پچیس میں سے پچیس مارکس لاتی تھی کبھی ہی ایسا ہوتا تھا کہ اس کے پچیس میں سے چوبیس آجے موسٹلی اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس ہی آتے تھے اور ہینڈ رائٹنگ بھی بہت اچھی تھی اور ایز ایک کلاکار اوورال شووز ای برلینٹ چائلڈ میم کا کہنا ہے نیتانشی جتنی خوبصورت ہے ان کی رائٹنگ بھی اتنی خوبصورت تھی جب کسی کاپی کو آگے کرنے کی بات ہوتی تھی پرنسپل کو کوئی کاپی دکھانی ہوتی تھی تو ہم سب سے پہلے نیتانشی کی کاپی کو آگے کرتے تھے تو میم اس بارے میں کچھ بتائیے ان کی ہینڈ رائٹنگ جیسے موتیاں بکھر رہی ہیں نوٹ بک میں بلکل اتنی سندر ہوتی تھی کہ من کرتا تھا وہ نوٹ بک دیکھتے ہی رہے اور کوئی گلتی نکلتی نہیں تھی ایسا تو صاف کھلی کتاب میرے سامنے رکھی گئی ہے میم یہ بھی بتائیے کہ نیتانشی اسکول ٹائم میں کن پرتیوگتوں میں بھاگ لیتی تھی اور کیسے وہ اپنی پرفارمنس دینے کے لیے شہر سے باہر جاتی تھی کس طرح سے ان کا یہاں پہ مطلب کیسا ہوتا نیتانشی جو بھی سکول کے جو بھی اسکول کے اسمبلیز ہوتی تھی جو بھی انٹر سکولز ہوتے تھے وہ کھالی کلاکار کے روپ میں نہیں ایکٹر کے روپ میں نہیں ایکٹرس کے روپ میں نہیں بلکہ کھیلوں میں بھی بہت اچھی تھی اور جب بھی وہ بہت جاتی تھی کیونکہ جب میں اسے کلاس فائی میں پڑھاتی تھی کلاس فو میں تب بھی وہ کبھی کبھی بہتی تھی اور اس کے ایڈز وغیرہ میں اس کا پارٹسپیشن اسے بومبے جانا پڑتا تھا لیکن ہم اس کا سارا سمان جو بھی ہم نے پڑھایا ہوتا تھا وہ سارا ایسسمنٹ شیٹ سارے شیٹ سارے جو بھی ہم نے کرایا ہوتا تھا وہ سب اس کے لئے سنبھال کے رکھتے تھے اور جب وہ آتی تھی تو ہم اس کو سب کچھ دیتے تھے اس کا سارا میٹیریل اس کو پروائیڈ کرتے تھے اور اسے ایکسپین بھی کرتے تھے لیکن وہ اتنی برائیڈ چائل تھی کہ اس کو سب کچھ آتا تھا اس نے وہاں پہ بھی سب کچھ پڑھائی کی ہوتی تھی وہ اپنی سکول کے ساتھ اپٹو مارک رہتی تھی تو یہ تھی نیتانشی کی ٹیچرز سے باتچیت مجھے امید ہے کہ نیتانشی جب یہ ویڈیو دیکھیں گی تو انہیں بہت خوشی ہوگی کہ آج ان کی ٹیچرز ان کی سفلتہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہیں اور انہیں اجل بھویشے کے لیے سب کامناہ دے رہی ہیں اور آپ دیکھتے رہی ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں